موسیقی خلاف ہے فیض تو کومنیس تھے اور اسلام دھرم کے نام پہ زیاالحق جیسے ہندو دھرم کے نام پہ یہاں مودی جی ساشن چلانا چاہتے ہیں اسی طرح زیاالحق صاحب پاکستان میں اسلام دھرم کے نام پر وہ فوجی تھے لیکن اسلام دھرم کا حوالہ دے کہ وہ ساشن کرنا چاہتے تھے اور اسی کے خلاف فیض احمد فیض کی نظم تھی آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ اسلام کے خلاف نظم تھی وہ کہیں پاکستان کے لکھنے والا پاکستان کے ساشت کے خلاف پاکستان کی گانے والی اقبال بانو تو سو بھاوی گروپ سے پاکستان کے کنسپ میں وہ پاکستان کے سندرد میں تھی اور اسی لیے جو ہے کہ اٹھے گا ان الحق کا نارا ہانسی دے دی گئی تھی منصور کو انہیں نو سو بائیس میں ان الحق کہنے پر کہ میں ہی خدا ہوں تو اگر اس کو فیض کہہ رہے ہیں کہ میں ہی خدا ہوں کا نارا اٹھے گا اسلام کی ٹیچن کے خلاف ہے اس کے بعد لیگ اس پر اور آپ تاجو یہ اسچڑ یہ لگتا ہے کہ آئی آئی ٹی والے کر رہے ہیں اب بتائیے تو کہ آئی آئی ٹی والوں کو تو ہم لوگ پڑھا لکھا اور قابل اور انٹیلیجن سمجھنے تھے اب ہسنے کے سوا آپ کچھ نہیں کر سکتے مبارک باردیا ہے اب کہا ہے کہ اپنی لڑائی جاری رکھیے جامیہ ملیہ اسلامیہ ہندو مسلم سے کسائی کی لڑائی نہیں اس ملک کو ایک لکھنے کی لڑائی لڑ رہا ہے جامیہ ملیہ اسلامیہ کی استعملہ آج سے ایک سو سال پہلے قیام اسی لیے ہوا تھا کہ وہ ایسی تعلیم دے جو ملک ایک رکھنے کی لڑائی اور ذہنیت بنے اور آج اس پر جامیہ پورا کھرا اترا ہے اپنے قیام کے ایک سو سال بعد جامیہ اس ملک کو ایک لکھنے کی لڑائی میں جامیہ نے دین لی ہے اس لیے ہم نے جامیہ انگریزوں نے اسی طرح لڑا کے اس ملک کو توڑ دیا تو انگریزوں کو بھاگنے کے لیے ایک جگہ تھی ابھی جو ہمارے دیش میں لوگوں کو لڑا کے دیش کو توڑنے کیا کھڑیت کر رہے ہیں خدا نہ کرے بھگوان نہ کرے گوڑ نہ کرے واہ گروہ نہ کرے کہ اگر یہ ملک توڑ دیا تو ان کو بھاگنے کے بھی اندوستان کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے یہی لوگ حساب لیں گے ان بھاچپا رسس والوں سے کہ تم نے ملک کوئی سال میں کیوں پہنچا ہے ابھی جو ہمارے دیش کی جو گنگا جنگنی تہذیب تھی اس کو انہوں نے چیز پہنچانے کے لیے یہ انار تھی آپ اس کے لیے آپ چا کہیں گے بلکل انہوں نے لڑانے کی کوشش کی ہے اور ایک بات سمجھ لینا چاہیے یہ ہندو مسلم کا معاملہ نہیں ہے انار تھی جب لگے گا تو ہر آدمی کو آسام میں جا کے پوچھئے کہ آسام میں ہر آدمی نے کہا ہے اس میں زیادہ تر ہندو سماج کے لوگ ہی چھوٹ گئے ہیں آسام میں دونوں لسٹوں میں تو وہاں کہا کہ ہر آدمی کو پندرس سے سولہ ہزار روپیہ روشوت دینا پڑا ہے جن کا نام ہے ان کو کہ ہمارا نام اس لسٹ میں لکھئے کلر کو کھرانی کو اس کو اور ایک کاغذ نہیں کئی کاغذات کی ضرورت ہوگی بہت سے لوگ چلیے پوچھئے اس بھیر میں بھی یہاں ہوں گے اگر جو بڑے پڑھانے ہیں ان سے پوچھئے کہ آپ کی پیدائش کا سارٹیفیکٹ ہے تو ان کو ڈیٹ بھی یاد نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں جو سسٹم تھا وہ ادھر لاغو ہوا ہے تو اس لیے یہ سوائے لڑانے کے انگریزوں کی طرح اور کوئی دوسرا پہ سکتے ہیں سر یہ بتائیے کہ جو یوپی میں جو پولیس نے گھرور کی ہے یوپی میں مضافن مضافن نے گھر میں آپ کو کھروں میں دھر کے مارا ہے مورے یوپی میں جو عادت نار جی نے کروایا ہے اسٹیٹ کا چیپ مینسٹر کہے کہ ہم کو عوام سے بدلہ لینا ہے اس سے زیادہ شرم کی بات اور کو نہیں